السلام علیکم ناظرین اکرام ڈی ارشاہ دکیرمی کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش شامدید میری آج کی ویڈیو یکوب بے کی تاریخ کے بارے میں ہے جو کہ ترکو کے درمیان جرمیان قبیلے کے سردار تھے اور یکیب بے ہی وہ شخص تھے جن کے ساتھ عثمان بے کی دشمنی نسل در نسل چلی وہ اس طرح کے پہلے یکوب اور عثمان بے آمنے سامنے رہے اور پھر یکوب کے بیٹے محمد بے اور دوسری طرف عثمان بے کے بیٹے ارحان بے کے درمیان دشمنی بھی ان دونوں کے والد کی وفات کے بعد سالوں تک چلتی رہی تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یکوب بے کون تھے اور یکوب بے کوہل امیر الجلال القبیر کیوں کہا جاتا ہے اور ترکو کی طریق میں ان کا کیا مقام ہے عثمان غازی کے ساتھ جرمیان قبیلے کی دشمنی کیسے شروع ہوئی اور عثمانیہ اور جرمانیوں کے درمیان کتنی جنگیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلا جبکہ ناظرین اکرام اگر آپ لوگ جرمیان قبیلے کے مکمل طریق جانا چاہتے ہیں تو اس پر میری یہ ویڈیو موجود ہے اس میں آپ لوگوں کو اس قبیلے کے بارے میں حیرت انگیز تاریخی معلومات ملے گی تو ناظرین اکرام جرمیان قبیلہ وہ واحد ترک قبیلہ ہے جس کے ساتھ عثمان بیم کی دشمنی کوہلش عثمان کے سیزن ون سے ہی دکھائی جا رہی ہے کیونکہ سیزن ون میں دکھائی جانے والا ایک کردار جس کا نام علی شہر تھا تو وہ اصل میں جرمیان قبیلے کا ہی سردار تھا اور اگر تاریخی لحاظ سے بات کی جائے تو جرمیان قبیلہ ترکوں کے کبچاک کانگلی قبیلے کی ایک شاک تھا اور یاد رہے کہ کبچاک وہی قبیلہ تھا جسے ہم درمیان جلال الدین نامی ڈراما سیریز میں دیکھ چکے ہیں اور اس ڈرامے میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی دادی ترکان خاتون کا تلق بھی اس قبیلے سے تھا یہ ترکوں کا زبردست قبیلہ تھا لیکن اس کے کچھ لوگ بارویں صدی میں خوارزمی سلطنت میں منگولوں کے حملے سے بجنے کے لیے اناتولیہ میں کتاہیہ کے علاقے میں آ کر عباد ہو گئے تھے اور یہاں آ کر یہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے چلے گئے پھر نہ صرف منگولوں کے خلاف انہوں نے لڑائیاں لڑی بلکہ اس وقت کی سلجو کی سلطنت جو نہائیت کمزور ہو گئی تھی یہ اس کے خلاف بھی ہوئے جبکہ اناتولیہ کی دوسری ترک امارتوں میں اس قبیلے کی قائم کردہ امارت سے خوف زدہ رہتی تھی ان کی امارت کے دارالحکومت کا نام کو تائیا تھا اور یہ کرمان امارت کے بعد ترکوں کی دوسری بڑی امارت تھی اور اس امارت کے بانی یکوب بے ہیں ان کی دور میں اس امارت نے اپنا سب سے زیادہ شاندار دور دیکھا یکوب بے نے اناتولیہ کے سلجو کی سلطنت کے لئے اہم ذمہ داریاں نبھائیں اور اسی وجہ سے اس سلطنت کے اہم ترین عمرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اس دور میں یکوب بے نے جرمیانوں کی عبادی کیرس شہر تک بڑھا دی تھی کہا جاتا ہے کہ یکوب بے کے پاس عمرہ وزیر جاج خزان اور محلات کسی عظیم حاکم کی طرح موجود تھے اور سلطانوں کے شایان شاند چیزیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی اس لئے انکرہ کی کزل بے مسجد میں موجود ایک تحریر میں ان کا لقب الامیر الجلال القبیر لکھا ہوا موجود ہے جبکہ یکوب بے نے بحیر ایجن کے سائل علاقوں پر ترکمانوں کو بات کرنے کے لئے اہم کردار ادا کیا بارہ سو تریاسی میں جرمیان نے سلجوکوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے سلجوکی سلطان کے خسر حسیم کو قتل کر کے منگولوں نے سلطان مسعود دم کو سلجوکی تخبر بٹھا دیا تھا جس پر جرمیان ناخوشت ہے اور انہوں نے سلطان مسعود کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور سلجوکوں اور منگولوں کے خلاف باغی جرمیانی جنگ جوہوں کی لڑائیاں بارہ سو نوے تک چلتی رہی ہیں اس کے بعد کہیں جہا کر بارہ سو نینوے میں ان کے درمیان ایک معایدہ ہو اور اس معایدے کی نتیجے میں جرمیان قبیلے کے سردار یکوب بے نے منگولوں کی الگانی سلطنت کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس کا فیدہ جرمیانیوں کو یہ ہوا کہ انہوں نے انیٹولیا میں تیرہ سو اسوی میں اپنی ایک دور کمارت قائم کر لی امانت قائم کرنے کے بعد یکوب بے نے ایک اچھی خاصی تداد میں فوج اکٹھی کیا اور انیٹولیا کے مغربی علاقوں پر حملے شروع کر دیا ان حملوں نے ان علاقوں کے بازنتینی تکفوروں کو مجبور کر دیا کہ وہ یکوب بے کو جوزی آدا کریں تاکہ ان کے قلعے یکوب بے کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں جبکہ نظرین اکرام اس ویہ کا ایسا وقت بھی آیا کہ بازنتینی سالتنات یکوب بے کو ایک لاکھ ڈینار ٹیکس اور قیمتی چیزیں ہر سال خراج کے طور پر ادا کیا کر دی تھیں بازنتینیوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کے دران یکوب بے نے جن بازنتینی علاقوں کو فتح کیا ان میں تری پولیس کلیسی کوئل تیرہ سو پانچ میں فتح ہوئے ان میں تری پولیس کلیسی کوئل تیرہ سو پانچ میں فتح ہوئے جبکہ ایک اور علاقہ جس کا نام ایلہ شہر تھا اور اس کا پرانا نام فلاہی ڈیلفیا تھا تو اسے فتح کرنے کے لئے یکوب بے اس علاقے کا محاصرہ کیا اور اس محاصرے میں جرمیانی پیدل فوج کی تداد آٹھ ہزار جبکہ بارہ ہزار گھوڑ سوار جنگجو تھے لیکن اس دوران بازنتینی شہنشاہ شاہ انڈرو نکوس نے کیٹل لانس کے ساتھ معیدہ کیا اور ان وحشی جنگجو کو ایناتولیا کے ترکوں کو سبق سکھانے اور ان سے بازنتینی علاقے اور کلے واپس لینے کے لئے ایناتولیا بھیجا تو کیٹل لانس کے ساتھ جرمیانیوں کے خونی جھڑا پوئے اور کیٹل لانس جو کہ بازنتینی فوجوں کی مدد کے لئے پہنچ گئے تھے انہوں نے یکوب بے سے آلہ شہر واپس لے لیا لیکن پھر بعد میں جب کیٹل لانس اس خیطے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تب تیرہ سو چودہ میں پھر سے جرمیانیوں نے اسے فتح کر لیا تو نظرین اکرام یہ تفصیل تو بازنتینی علاقوں میں یکوب بے کی فتحات کی تھی